Welcome to Technically Explained آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ ہم ایک یوٹیوب ویڈیو میں ٹائم سٹمپس کیسے ڈالتے ہیں مطلب چپٹرز کیسے ڈالتے ہیں چپٹرز ہم اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ ہم ایک ہمارے پاس اگر ایک ویڈیو ہے اور وہ تھوڑی لمبی ویڈیو ہے تو اس میں ہم ڈیفرن سیکشنز کو سپیریٹ کر لیتے ہیں بائی ٹائم سپینز ٹائم سپینز میں سپیریٹ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری ویڈیو دیکھتا ہے اگر میری ویڈیو میں میں نے چار پانچ چیزوں کا ذکر کیا ہے تو جو امپورٹنٹ کونٹنٹ جس کو جو جس سیکشن کے بارے میں جاننا ہے وہ ڈائریکلی اس سیکشن پہ جا سکتا ہے مثال کے طور پہ میں اپنے چینل ٹیکنیکلی ایکسپلینڈ میں آیا ہوں اور میں ویڈیوز میں جاتا ہوں اور میں ریجن آف کنورجنس ایک میری ویڈیو ہے جس میں میں نے یہ چپٹرنگ کی ہوئی ہے میرے پاس یہ ویڈیو ہے ریجن آف کنورجنس اس میں میں نے چپٹرنگ کی ہوئی ہے تو دیکھیں یہ ویڈیو میں شروع سے سٹارٹ کر لیتا ہوں پہلی جو ہمارے پاس ہے یہ سیکشن ہمارا بیک گراؤنڈ ہے اس کے بعد ہمارا دیفینیشن آف ریجن آف کنورجنس ہے پھر انڈسٹینڈنگ دیفینیشن ہے پھر پولز اور زیروز ہے اس کے بعد پروپرٹیز ہے اور اینڈ میں ہمارے پاس اگزیمپلز ہے اب کوئی میرے پاس ویور آ جائے اور اس کو ڈائریکلی اگزیمپلز کرنا ہو تو وہ ڈائریکلی ادھر کلک کر کے اگزیمپلز شروع کر سکتا ہے اور یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں یہ کرنا کافی ایزی ہے آپ کو اپنی ویڈیو میں اگر آپ نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے نہیں اپلوڈ کی تو پھر بھی آپ کر سکتے ہیں جب آپ اپلوڈ کرنے جا رہے ہو اگر اپلوڈ کی ہے تو آپ ایڈیٹ ویڈیو کر کے ڈسکرپشن میں چلے جائے دیکھیں میں نے ایڈیٹ ویڈیو کر دیا اب اگر جب ڈسکرپشن میرے پاس آئی گی اس میں ہم دیکھیں گے کہ میں نے ڈسکرپشن میں کیا دیا ہے تو میں نے جو سپیننگ ہے ٹائم سپیننگ وہ میں نے ڈسکرپشن میں کی ہوئی ہے دیکھیں زیرو سے لے کر ٹو ون ففٹین منٹس تک میں نے بیک گراؤنڈ کیا ہوا ہے اس کے بعد دیفنیشن اس کے بعد انڈسٹینڈنگ دیفنیشن یہ سارے ٹائم فریمز ہیں جس نے اس ویڈیو کو چپٹرز میں ڈیوائیڈ کیا ہے اور انڈ میں اگزامپلز ہمارا انڈ میں چلتا رہے گا تو اب جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اگر آپ نے اس میں سیکشن دینے ہیں تو آپ اس ویڈیو میں سیکشن ڈسکرپشن میں ایسے دیکھ سکتے ہیں تو آج کے لئے اتنا کافی ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو انفرمیٹیو رہی تو پلیز میرے چانل ٹیکنیکل ایکسپلینڈ کو لائک کیجئے گا تینکیو سو مچ